کمیشنر بیرہ غازی خان ڈیویجن ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس منقد ہوا جسے خطاب کرتے ہوئے کمیشنر نے کہا کہ وزیرعالہ سید محسن رضا نکوی کی ہدایت پر بیرہ غازی خان ڈیویجن میں ایرانی تیل کی غیر قانونی ترسیل روکنے کے لیے اداروں نے اب تک 8,10,600 لٹر ڈیزل و پٹرول تحویل میں لے لیا 89 مقدمات درج کر کے 123 افراد کو گرفتار اور 201 گاڑیاں قبضے میں لے ایرانی تیل سمیت دیگر ممنوع سامان کی سمگلنگ روکنے کے لیے چیک پوسٹوں اور دیگر داخلی اور خارجی راستوں کو اسیل کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سمگلنگ ملکی معیشت کو کھکھلا کر رہی ہے ملوث افراد کی نشاندہی کی جائے کمیشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے کہا کہ دو ماہ کے دوران 2,566 بجلی چور گرفتار 3,672 مقدمات درج اور 10 کروڑ 2,74,071 روپے بطور جرمانہ وصول کیا گیا ہے 7 ستمبر سے 6 نومبر تک 3,676 گھریلو 71 کمرشل 33 زری اور 8 سنتی مقامات پر بجلی چوری پکری گئے کمیشنر کا کہنا تھا کہ بجلی چوری اور لائن لاسس کا بوجھ بلز ادا کرنے والے عام صارفین کو اٹھانا پڑتا ہے عوام بجلی چوری کی نشاندے ہی کریں اجلاس میں دیگر امور کا جائزہ لیتے ہوئے ہدایات جاری کی گئی رپیو کیپٹن ریٹارڈ سجاد حسن خان نے کہا کہ حکومت کی ہدایات پر عمل درامت کرایا جائے گا